توشہ خانہ اور سائپر کیس کی طرح القادر ٹرسٹ کیس میں بھی عمران خان انصاف سے محروم چیئمن تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 103 روز گزر چکے ہیں ان 103 دنوں میں القادر ٹرسٹ کیس عمران خان کے خلاف غیر قانونی طور پر چلائے جانے والا تیسرا کیس ہے سائپر کیس اور توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان انصاف سے مسلسل محروم رہے اور اب نیب کیس میں بھی یہی ہو رہا ہے القادر ٹرسٹ کیس کی اڑیالہ جیل میں آج سمات ہوئی جج محمد بشیر اپنی نیب عدالت لے کر عمران خان کے پاس جیل میں پیش ہوئے عمران خان کے وکلا نے دلائل دیے کہ یہی وہ نیب تھا جو لڑیاں ڈال رہا تھا کہ باہر سے ہم نے پیسے ریکاور کیے ہیں اور اس انکوائری کو اپریل 2020 میں ختم کر دیا گیا تھا آج اسی نیب نے صرف سیاسی کارروائی کے لیے عمران خان کے اوپر جھوٹا کیس بنایا جس میں عمران خان کو ایک پینی کا فائدہ نہیں اور نہ ہی وہ لے سکتے ہیں اور نہ ہی انہوں نے لیا یہ بات معاہدے کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ یا بشرا بی بی صرف ٹرسٹی ہیں اور یہ پیسے ایک سنوہ ملین پاؤنڈ جو باہر سے آئے وہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں نہ کہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں اور قوم کے نام پیغام اگر القادر ٹرسٹ میں نیب کے تمام الزمات درست تسلیم بھی کر لیے جائیں تو یہ کیسا کرپشن کا کیس ہے جس میں میری ذات کو فائدہ کے طور پر عمران کے لیے ایک بہترین موڈرن اور اسلامی تعلیم کی یونیورسٹی بنائی گئی جو کہ بہترین انداز میں قوم کے بچوں کو مخت تعلیم کا زیور دے رہی ہے یہ کیسی رشوت ہے عمران خان کا جیل میں سمات کے دوران جت سے مقالمہ بعد میں انہوں نے وقلہ سے کہا کہ یہ پیغام قوم تک پہنچا دیں عمران خان کے بیٹے کی سالگیرہ پر بات کروانے کی درخواست رد کر دی گئی عمران خان کو خاص قسم کے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس میں نفرت کی واضح جھلک ہے عمران خان نے آج عدالت سے کہا کہ میرے بیٹے کی سالگیرہ ہے مجھے اس سے بات کرنے کی زوازت دی جائے جس کو عدالت نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا یہ معاملہ بھی زیر ارتباہ ہے دیکھ لیتے ہیں قوم کے بیٹوں کے روشن مستقبل کی خاطر اپنے بیٹوں کی خوشیوں میں شرکت سے محروم عمران خان کو پوری قوم تہ دل سے سلام پیش کرتی ہے آپ کی ایک عربانی قوم کبھی نہیں بھولے گی سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست زمانت سپریم کورٹ میں سماعت کے لئے مقرر چیمن عمران خان کی سائفر کیس میں درخواست زمانت 22 نومبر کو سپریم کورٹ کے جسٹس سردار تارک مسود جسٹس یہیہ افریدی اور جسٹس آئیشہ ملک کے بینچ میں سماعت کے لئے مقرر ہو گئی ہے عمران خان کے وکلہ آہائی کورٹ اور خصوصی عدالت کے سامنے پہلے ہی اپنے مضبوط ترین دلائل سے اس کیس کو اڑا چکے ہیں سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے عمران خان کا سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا فیصلہ حکام کا سیکیورٹی اور اجازت دینے سے انکار عمران خان کے وکیل نئیم حیدر پنچوتا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی نہیں دی جا رہی تھی جو کہ ایک سابق وزیراعظم کا حق ہے اور وہ خود عدالت میں اپنی سیکیورٹی کے ہمراہ پیش ہوتے رہے آج عدالت جانے کے لئے پھر سیکیورٹی نہیں دی جا رہی صرف عمران خان صاحب کی تصویر کا ڈر ہے خان صاحب نے سپریم کورٹ میں خود پیش ہونے کا کہا ہے انہیں پیش کیا جائے اگر ایک شخص کو سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی تو چھبیس کروڑ عوام کو کیسے سیکیورٹی دی جائے گی اڈیالا جیل میں سائفر کیس کی سماعت بغیر کاروائی ملتوی سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر جاری کیا ہوا ہے مگر اس کے باوجود خصوصی عدالت کے جج زلکر نین اب الحسنات صبح صویرے اڈیالا جیل عمران خان کے سامنے حاضری لگوانے پیش ہوئے ٹرائل میں حکم امتنائی ہونے کے باعث کیس کی سماعت بغیر کاروائی کے اکیس نومبر تک ملتوی کر دی گئی گشرا بی بی کی زمانت میں صرف اور صرف اکیس نومبر تک کی توسی وکیل نعیم حیدر پنچھوتا کے مطابق جب عدالت کو سابقہ خاتون اول کے حوالے سے بتایا گیا کہ رات کو خبر چور رہی تھی کہ نیب چیئرمن وارن گرفتاری کے حوالے سے فیصلہ کریں گے کیونکہ بی بی صاحبہ نے نیب سے تفتیش میں تعاون نہیں کیا تو نیب کی طرف سے بتایا گیا کہ میڈیا آپ کو پتا ہے جھوٹی خبریں خود سے چلاتا رہتا ہے اور تفتیشی افسر نے عدالت میں بیان دیا کہ بی بی کے کوئی وارن گرفتاری جواری نہیں کیے گئے اب رہی بات تعاون کی تو سابقہ خاتون اول بار بار عدالت نیب میں پیش ہوتی رہی اور ایک ہی طرح کے تمام سوالات کے جوابات اور دستاویزات کو جمع کروایا گیا اب آپ بھی بتائیں اور کیسے تعاون ہوتا ہے سپریم کورٹ میں عرشد شریف از خود نوٹس قتل کیس کی جل سمات کے لئے درخواست دائر از خود نوٹس کیس کی جل سمات کے لئے مرہوم عرشد شریف کی والدہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر معاملہ سپریم کورٹ میں زیر ارتبا ہونے کے باعث تفتیش تاتل کا شکار ہے جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں فیملی میں مایوسی پائی جاتی ہے سپریم کورٹ میں کیس آخری بار تیرہ جون کو سنا گیا تھا ستائیس نومبر سے شروع ہفتے میں کیس کو مقرر کیا جائے نو مئی واقعات میں غیر قانونی طور پر قید سات مزید ورکرز کی زمانت منظور سنم جعوید بیٹی کی سالگیرہ منانے سے بھی محروم وکیل رہنما ایڈوکیٹ سلمان شاہد نے اپنے ٹوئٹ میں بتایا الحمدللہ آج انصداد دہشتگردی کی عدالت نے ہمارے سات ورکرز کی زمانت منظور کر لی ہے جبکہ سنم جعوید کو آج مقدمہ چار سو دس بٹا تیس میں جوڈیشل کر دیا گیا ہے ہم نے زمانت دائر کر دی ہے جس کی سماعت پیر کو ہوگی آج سنم جعوید کی بیٹی کی سالگیرہ تھی لیکن ساری فیملی بے بس نظر آئی ماں بیٹی کے حسلے کو سلام خدیجہ شاہ کو ایم پیو تھری اور پشاور مقدمے میں نامزد کر دیا گیا خدیجہ شاہ کو گزشتہ روز نو ماہی واقعات کے متعلق آخری جالی کیس میں بھی زمانت مل گئی تھی مگر ڈی سی لاہور نے ان کو ایم پیو تھری کے تحت تیس روز کے لیے نظر بند کرنے کا احکام جاری کیا تھا جبکہ آج خدیجہ شاہ کو پشاور پولیس نے مقدمے میں نامزد کر دیا ہے ایک ہی انسان ایک ہی دن میں دو مختلف جگہوں پر کیسے ہو سکتا ہے ملک میں آئینوں کانون اور انصاف کا گلہ دبا دیا گیا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں عمران خان کے جاری کردہ صحت کارڈ پر عوام کے لیے مخت علاج بند کر دیا گیا صحت کارڈ پر مخت علاج کا چالیس فیصد خرچ مریض خود برداش کرے سٹیٹ لائف نے حکومتی پالیسی کے تحت نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تمام پرائیوٹ ہسپٹلز کو صحت کارڈ پر چالیس فیصد اخراجات مریض سے وصول کرنے کی ہدایت صحت کارڈ پر علاج کا چالیس فیصد اخراجات وصولی کا اطلاق پندرہ نومبر سے کر دیا گیا سکن کا گوشت پھر مہنگا ہو گیا انڈوں کی قیمت میں بھی اضافہ زندہ اور بروائلر مرگی کی پرچون قیمت میں سات روپے اضافہ ہونے سے فی کلو قیمت تین سو اکتالیس روپے ہو گئی ہے مرگی کے گوشت کی فی کلو قیمت میں دس روپے کا اضافہ ہوا جس سے گوشت کی فی کلو قیمت چار سو چورانوے روپے تک پہنچ گئی ہے انڈوں کی قیمت میں ایک روپے اضافہ ہوا جس سے فی درجن انڈے تین سو اکتالیس روپے کے ہو گئے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں جنوری میں دوبارہ اضافہ کیا جائے گا غیر آئینی اور وفاقی نگرہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد ایک بار پھر گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا فیصلہ کر لیا ہے نیا اضافہ جنوری دوہزار چوبیس سے شروع کیا جائے گا